ہیلو سو نمازکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فارمیس بابا میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے کہ ایسے سالٹ کے بارے میں جس کا اپیوگ بہت سی بیماریوں کے علاج میں کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک ہی سالٹ سے کم سے کم پندرہ سے بیس بیماریوں میں اس کا یوز کے جاتا ہے اس سالٹ کا نام ہے سالٹ کے نام کے بارے میں بتاؤں گا اور کون سی ٹیبلیٹ میں یہ سالٹ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو چلی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس سالٹ کے بارے میں دوستو یعنی کہ ایموکسیکلیوام اس کے سالٹ ایک اور سالٹ ملا ایموکسیکلیوام اور ٹربادیٹ کیپسول جو پانسو ایم جی آئی پی میں پائے جاتا دوستو اور ہم بات کریں اس کیپسول کے بارے میں یعنی روپے میں آسانی سے اپلابد ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک سو آٹھ روپے بیس پیسے اس کی ایم آر پی ریٹ آپ کو میڈیکل سٹور پہ دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اس کے علاوہ اس کو سپلا کمپنی مناتی یہ مانے بتایا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور کون کون سی بیماری میں اس کا یوج گیا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری دینے والا ہوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ چینل کو سسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن وال پہ جا کے پریس کر دینا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کرنا ہے اور آگے سے آگے اس کو سیر جرور کرنا دوستو چلی ہم بات کرتے ہیں اس کے نورمیکس ٹیبلیٹ کے بارے میں یہ نورمیکس ٹیبلیٹ آتی گیا ہے اس کو ویسے تو ڈکٹر کی دیکھ ریک میں اس کو لیا جاتا ہے دوستو ٹھیک اور یہ آپ کو میڈیکل سٹور پہ آپ کو سسپنس کے روپ میں سیرپ کی روپ میں جو سالٹ ہوتا ہے یہ آپ کو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں ویس کو بھی دے سکتے ہیں بیوزرک کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ میڈیکل سٹور پہ انجکشن کے روپ میں یعنی کی پرتیک ہر طریقے سے اس کو آپ کو میڈیکل سٹور پہ اپلند ہو جاتا ہے اس کا ویسے سو روپ سے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے بیکٹیریا سنکرمن میں یا پھر گلے میں انیفیکشن یا پھر اوپری سوسن تندر کے علاج میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی بیماریوں میں اس کا ہپیوگ کیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اور جو فائدے ہوتے ہیں نور ورکسین کتنی ماترہ میں لینا چاہیے اور یہ پورن روپ سے روگی کی وجن اور آئیو لنک سواستہ سماندے جان کر کے آدھار پر یہ نربر کرتا ہے کہ اس کو کتنی ماترہ میں یہ ٹیبلیٹ یا پھر یہ سالٹ لینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائل ڈیفیکٹ بھی آپ کو سمعے کے ساتھ تک نہیں بن سکتے دوستو یعنی کہ اس کے کوئی سائل ڈیفیکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں دوستو اگر آپ ڈاکٹر کے دیکھ ریک میں لے رہی ہیں اس کے لئے ہم بات کریں اس کے اور جو پرباہ ہوتے ہیں جو پرگنیٹ مہلائیں ہوتے ہیں ان کے لیے ہلکے اور بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے پرباہ گھنبیر ہو سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی جانکاری میں بتاؤں گا کہ کیڈنی لیور ہارٹ پر بھی اس کے کوئی پرباو نہیں پڑتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی میں اس کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں چلی ہم بات کرتے ہیں اس کے اور کون کون سے بینیفیٹ ہوتے ہیں دوستو یعنی کہ کیا کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں نوو موکس ٹیبلیٹ کی اس کا سب سے زیادہ استعمال بیکٹیریا کے سنکرمن میں یا پھر گلے کے انفیکشن میں اوپری سوسن تنتر میں کیا جاتا ہے یہ تو تھے اس کے مکھے فائدے اس کے ساتھ ساتھ جو ان یہ بیماریوں کیا جاتا ہے جیسے کہ بیکٹیریا بیجونوسیس کان کا سنکرمن ہو یا پھر بروکائٹیس ہو یا پھر ٹونسلائٹیس ہو یا پھر سائنوسائٹیس ہو اس کے لئے یورین انفیکشن ہو یا پھر ایچ پائلوریک ہو نیمونیا ہو شیلولائٹیس ہو شوجاک ہو اسکن انفیکشن ہو پیٹ میں ایلسر ہو چہرے میں شوجن ہو بلیڈر انفیکشن ہو یا پھر ٹھیکس ہو کان کا روگ ہو ناک میں فونسی ہو فیپڑوں میں انفیکشن ہو یا پھر فیپڑوں کے روگ ہو گلوں میں شوجن ہو گلے میں چوبن ہو اس کے علاوہ گلے میں گلہ بیٹھنا ہو یا پھر چوہے کا کاٹنا ہو آدھی بیماریوں میں اس ٹیبلیٹ کا اپیوگ یعنی کہ اس سالٹ کا اپیوگ کیا جاتا ہے دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو لینے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو آپ ایک ہی بار لے ٹھیک ہے اس کا آپ کو کافی زیادہ دھیان رکھنا ہوگا دوستوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ دمہ کی ایک جیمہ کی ایک ٹیریو پیٹ پیکڑوٹو سی پیتھی یا گردے کی بیماری یا شوگر کی بیماری سے اگر آپ گرشت ہیں تو آپ ایسی استطیق میں ڈوکٹر سے ایک بار سلحہ جرور لے اگر آپ کو ایسی استطیق ہے تو بینا ڈوکٹر کی سلحہ کے اس کو ٹیبلیٹ کو یا سالٹ کو پیوگ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو اس کے گنبیر دوس پر باؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ تھی ایموکسلین کلیبٹال سیرپ کے بارے میں یعنی سیرپ یا پھر ٹیبلیٹ ہو یا پھر سسپنس ہو یا پھر انجیکسن ہو اس کے بارے میں جانکاری یعنی ایموکسلین ٹیبلیٹ کیپسول یا پھر ٹیبلیٹ سسپنس کے روپے یہ تھی مکھے جانکاری میرے دوارت دی ہوئی جانکاری آپ کو کیسے لیکھی کمنٹ بوکس میں آپ مجھے جرور بتائیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیلیں بین لارکنوال پہ جا کے پریس کر لینا دوستو دھنے بات ایسی روچک